بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہاف بیلٹ لگانا ہے اور ہاف ہم نے الاسٹک اٹیج کرنی ہے اور دو جو الاسٹک ہیں وہ میں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو بعد میں اپنے ٹراؤزر میں اٹیج کرنی پڑے تو آپ کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو تین طریقے میں بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو سٹارٹس لے کر اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سو کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کتنی انفرمیٹیو لگی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب سے پہلے نمبر پر یہ والا جو ٹراؤزر ہے میں نے لے لیا ہے اس کی جو باقی سٹیچنگ ہے وہ میں نے کر لی ہے بالکل اور یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے تھوڑا سا فولڈنگ کے لیے فیبرک جو ہے وہ آئرن کی مدد سے اچھے سے بٹھا لیا ہے جیسے ہم الاسٹک ڈالنے کے لیے جب ہم فولڈ کرتے ہیں فیبرک کو تو ہمیں تھوڑا سا فیبرک اندر کی طرف فولڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کو آئرن کی مدد سے فولڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو بار بار اس کو سیٹ نہ کرنا پڑے اور سب کو پتا ہے کہ جب ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ بیک سائیڈ اس کی میرمنٹ ہم اتنی ہی رکھتے ہیں اور جو فرانٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کی میرمنٹ ہم ڈیڈ انچ جو ہے وہ کٹنگ کر دیتے ہیں ترشی جیسے ہم شولڈر کی ترشی کٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی ہم فرانٹ سائیڈ کی بھی ترشی کٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے آپ کو ترشیہ فیبرک نظر آرہا ہوگا اب یہ دیکھ اس طرح سے ہم نے فیبرک جو ہے وہ آئرن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا فولڈنگ کے لیے بٹھا لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے بیلٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے کیونکہ یہ ہم جو تیار کر رہے ہیں ہاف بیلٹ اور باقی الاسٹک لگا کر ہم تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے بیلٹ بنانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں بکرم کا پیس لیا ہے 3x10 انچیز تو یہاں پر یہ دیکھیں 3x10 انچیز ہم نے اس طرح سے بکرم لے لیا ہے یہ دیکھیں جب ہم اس کو ڈبل فولڈ اس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارے پاس اتنا بیلٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم یہ بیلٹ جو ہے وہ بیک سائیڈ پر اٹیچ کر رہے ہیں فرانٹ سائیڈ پر ہم اس لیے اٹیچ نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پر ہم نے ترچھا جو ہے 1.5 انچ کی کٹنگ کی ہوئی ہے تو اس کے لیے اس طرح سے پھر ہمیں جو بکرم ہے وہ ہمیں اوریب لینا پڑے گا اس کو ہمیں پہلے شیپ دینی پڑے گی تو اس وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بکرم جو ہے وہ بیلٹ جو ہے بیک سائیڈ پر ہی بنانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بیلٹ فرانٹ سائیڈ پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا پروسیجر سیپرٹ ہے اگر آپ کہیں گی تو میں اس پر ویڈیو بنا دوں گی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو بیک سائیڈ پر جہاں پر ہم نے ایک فیبرک فولڈ کیا تھا وہ ہم نے فیبرک کو سیدھا کر کے بس فولڈنگ کے لیے چھوڑ کے باقی ہم نے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے بکرم لگا کر وہی فیبرک میں نے اسی کے اوپر فولڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا بیلٹ جو ہے وہ تیار ہوگا اب یہ میں نے جو ہے یہاں پر الاسٹک لے لی ہے الاسٹک کی مئیرمنٹ آپ نے پتا کیسے لینی ہے جیسے یہ آپ کی ویسٹ آگی جتنا بھی آپ نے کٹنگ کر کے رکھا ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک جو میری ویسٹ بن رہی ہے یہ دیکھیں 36 بن رہی ہے یعنی کہ ٹوٹل پیچھے کی اور آگے کی ملاکے میں بات کر رہی ہوں یعنی کہ 18 فرانٹ کی اور 18 پیچھے والی سائٹ کی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا ہاف لینا ہے جتنا بھی ہماری ٹوٹل آگے اور پیچھے کی ویسٹ ہے اس کا آپ نے ہاف کر لینا ہے اور اتنی الاسٹک آپ نے لینی ہے میں کیونکہ میری ویسٹ تھوڑی سی کم ہے اس وجہ سے میں جو ہے وہ کم ہی لے رہی ہوں دو انچ میں کم لے رہی ہوں تو جتنا یعنی کہ آگے کا اور پیچھے کا ہے ہم نے اس سے دو انچ کم رکھنا ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جتنا آپ کا آگے کا اور پیچھے کا ویسٹ ہے آپ نے اس سے دو انچ کم ہی رکھنا ہے باقی آپ اپنے اندازے سے بھی کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہماری الاسٹک ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ اوپر والی سائیڈ پر میں نے رکھا ہے اور میں نے اس کو سٹیچ کر دیا ہے آپ نیچے والی سائیڈ پر بھی کر سکتی ہیں لیکن اس سے کیا ہوا کہ سٹیچنگ نظر آئے گی تو اس طرح سے اگر آپ لگاتی ہیں تو سٹیچنگ بلکل بھی نظر نہیں آئے گی پہلے میں نے ایک سائیڈ پر لگایا اب میں دوسری سائیڈ پر الاسٹک کو لگا رہی ہوں اب یہ دیکھیں جب ہم بیلٹ کو اس طرح سے فولڈ کریں گے تو جو الاسٹک ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی نیچے والی سائیڈ پر آ جائے گی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے بیلٹ کو تیار کر لینا ہے اب یہاں پر میں اس کو فولڈ کر کے سٹیچ کر رہی ہوں کنارے کنارے سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور اس طرح سے اس کو گھما کر دوبارہ سے اوپر والی سائیڈ سے ہم نے اس کو لے کے جانا ہے یہاں پر بھی ہم نے اس کے کنارے پر بھی سلائی لگا لینی ہے اور اس کو اچھے سے پکا کر دینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصورت سا صفائی کی ساتھ ہمارا بیلٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ آج کل بہت زیادہ ٹریننگ میں ہے اور بہت زیادہ گرلز اس کو پسند کر رہی ہیں تو آپ اگر اپنا ٹراؤزر تیار کر رہی ہیں تو اس طریقے سے بھی ایک دفعہ کر کے دیکھیں بڑے ہی یونیک سی لوک آتی ہے اب نارمل جیسے ہم جب سلائیاں لگاتے ہیں الاسٹر کے ساتھ تو بس یہ ہے کہ الاسٹر کو اس طرح سے اندر کرنا ہے اور اوپر سے فیبریک کو فول کرنا ہے یاد رہے کہ الاسٹر کی اوپر سلائی بلکل نہیں آنی چاہیے یہ اس میں میتھر جو ہوں بے شک سیپرٹ ہوں لیکن طریقہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جب اس طرح سے سلائی لگانی ہے تو الاسٹر کی اوپر تو بلکل بھی سلائی نہیں آنی چاہیے تو ہم نے اس طرح سے بلکل الاسٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگاتے جانا ہے اب یہ سارا ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جہاں جہاں پر آپ نے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں جہاں پر بل جانے چاہیے یا جتنا فیبرک جتنی سائٹ پر ہونا چاہیے ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب یہ اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس مشین کو چلاتے جانا ہے اور پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے جانا ہے اور سینٹر میں ہم نے اس کے سلائی لگانا ہے یاد رہے کہ آپ نے پکڑ کے پیچھے سے ضرور کھینچنا ہے اور لاسٹک کو کھینچ کے آپ نے سلنگا لگانی ہے تو یہ دیکھیں پہلا ہمارا طریقہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی صفائی کے ساتھ جو ہے ہمارا بیلٹ والی لاسٹک جو ہے وہ لگی ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانٹ سائیڈ جو ہے وہ ہمیشہ آپ ڈیڑھ انچ کم رکھا کرے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے بیلی کے پاس پھر اس طرح فیبرک اکٹھا نہیں ہوتا اب یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس دوسرے طریقے کے لیے بھی ہم نے اس طرح سے یہ دیکھے ٹراؤزر لے لیا یاد رہے گی میرے پاس جو تھا ٹراؤزر کا فیبرک کم تھا تو میں نے اس کے بیلٹ والی سائٹ پر جہاں پر ہم نے اس کا بیلٹ بنانا ہے یعنی کہ جہاں پر ہم نے اس کے لاسٹک ڈالی ہیں وہاں پر میں نے ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ اٹی ایچ کیا ہے تو آپ اس کو اگنور کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں لاسٹک دوبارہ سے میں نے اپنے میرمنٹ کے حساب سے لے لی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جتنی آپ نے اپنا ٹراؤزر کی اوپر سے ویسٹ رکھی ہے تو آپ نے آگے کا اور پیچھے کا میرمنٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ہاف لینا ہے یا پھر اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ اس میں سے دو انچ کم کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نے جتنا آگے اور پیچھے کا میرا فیبرک تھا اس کو میں نے میرمنٹ کر کے اس میں سے دو انچ میں نے کم رکھا ہے تو میرا جو میرمنٹ ہے وہ یہاں پر میں جتنی لے رہی ہوں میں یہاں پر یہ دیکھیں میرا آگے اور پیچھے کا بلا کے میں نے یہ دیکھیں تھرٹی ٹو انچیز جو ہے وہ میں نے لے لی ہے لاسٹک یہ دیکھیں اس طرح سے لاسٹک ہم نے لے لی ہے اب ہم نے سب سے پہلے دوسرے طریقے میں کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں الاسٹرک ہم نے اس طریقے سے پکڑنا ہے پکڑ کے دونوں کو اوپر نیچے رکھنا ہے اور اوپر سے سٹیچ کر لینا ہے اچھے سے پکا کر لیں تاکہ یہ الاسٹرک جو ہے وہ کھولے نا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اٹیچ کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک سیرا سینٹر والا پکڑ لینا ہے اب ہم نے جہاں سے میں آپ کو یہ سلائی نظر آ رہی ہے یعنی کہ جہاں سے میں نے ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ جوائنٹ کیا ہے آپ نے تو زیادی سے بات ہے ہر کوئی تو جوائنٹ نہیں کرتا میرے پاس فیبرک کم تھا تو اس وجہ سے مجھے اوپر جوڑ جو ہے وہ لگانا پڑا تو آپ نے اتنا یعنی کہ فولڈنگ کے لیے چھوڑ کے آپ کا جو ہے لاسٹرک کے اوپر جو ہے فیبرک پورا آ جائے فولڈنگ کے لیے تو اتنا چھوڑ کے آپ نے لاسٹرک کو جوائنٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں لاسٹرک کو ایک سائٹ جوائنٹ کر لی اب اس کا دوسرا جو ہے وہ میں سینٹر اس کا ڈیسائیڈ کر کے اس کے دوسری والی سائٹ کے بلکل سینٹر میں لے جا گئے اس کو بھی جوائنٹ کر لوں گے یاد رہے کہ فولڈنگ کا فیبرک چھوڑ کر ہم نے یہ جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں اندازہ لگا رہی ہوں کہ کتنا فیبرک جو ہے وہ اوپر آئے گا تو اس کے بعد پھر میں اوپر سے سلائیاں لگا رہی ہوں لاسٹرک ہماری اچھے سے جوائنٹ ہو گئی ہے آگے اور پیچھے والی سائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح سے جوائنٹ ہو گئی ہے دونوں سائٹ سے اب یہاں سے ہم نے اس کے اوپر فولڈنگ کر دینا ہے اس کی جیسے نارمل ہم کرتے ہیں ساری ہم نے آگے اور پیچھے والی سائٹ پر سلائنیاں جو ہے وہ لگا لینا ہے سلائی جو ہے ہماری بلکل بھی ہماری جو الاسٹرک ہے اس کے اوپر نہیں جانی چاہیے بس اس طرح سے فیبرک کو آگے پیچھے اور لاسٹرک آگے پیچھے کرتے جائیں اور سارے سلائنیاں لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں نے سلائنیاں لگا لی ہیں اب میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں جو فیبرک آگے اور پیچھے سیٹ ہونا ہے کہاں پر بل جانے چاہیے کہاں پر کم ہونے چاہیے کہاں پر زیادہ ہونے چاہیے تو اس کو میں پہلے اچھے سے سیٹ کروں گا کیونکہ یہ کرنا بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بلکل سینٹر میں ہم نے سلائی لگا لینی ہے سیم وہی طریقہ ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اس کے سینٹر میں میں پہلے سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد اس کے کنارے پر میں سلائی لگاؤں گی یہ بہت زیادہ آج کل ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے اس کے تین سلائیوں جو ہے الاسٹک کے اوپر چل رہی ہیں کئی کے اوپر دو سلائیوں چل رہی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں بہت ہی پروفیشنل سلوک آتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی سفائی کے ساتھ ہمارا ایک اور بیلٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ تھرڈ نمبر پر ہے تھرڈ نمبر والا جو ہے اس کے اوپر میں نے پہلے سے سلائی جو ہے وہ آل ریڈی لگا لی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کسی ٹراؤزر میں الاسٹک پہلے سے نہیں ہوتی یا پھر کئی دفعہ ہم نکال لیتے ہیں یا پھر کئی دفعہ خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے ڈالنی پڑتی ہے تو ہم کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یا پھر جو پہلے طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے کئی کو وہ مشکل لگتے ہیں اگر آپ کو وہ طریقہ مشکل لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اپنے ٹراؤزر میں الاسٹک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے میں نے الاسٹک لے لی ہے میرمیٹ میں نے اتنی ہی لی ہے جتنی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ایک دفعہ دوبارہ سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اتنی میں نے لے لی ہے تھرٹی ٹو تو اس کو میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایک پینسل میں لے لیں یا پھر کوئی اور چیز لے لے اس میں ڈال کے آپ اچھے سے اس کو پہلے الاسٹک کو سیٹ کر لیں اپنے ٹراؤزر میں یاد رہے کہ اس میں بل نہیں آنے چاہیے بلکل ایک جیسی جو ہے وہ الاسٹک آپ نے ڈالنی ہے کہیں پر بھی کوئی بل نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کہیں پر کوئی بل کہیں پر کیسا بل آرہا ہو تو وہ پھر بلکل بھی آپ کی سلائی جو ہے وہ اچھی نہیں آئے گی اور آپ کو تنگ بھی کرے گی وہ الاسٹک تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو پہلے جوئنٹ کر لوں گی دونوں سیروہوں کے میں پکڑ کے اس طرح سے سلائیاں اچھے سے لگا کے پہلے پکا کر لوں گی پکا کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے الاسٹک کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائیاں جو ہے اس کو سیٹ کر لیں جہاں جہاں پر اس کے بل ہونے چاہیے وہاں پر اس کو سیٹ کر لیں اور دوبارہ سے اس کے سیٹر میں اس طرح سے سلائی لگا لیں تو بہت ایزی وے میں آپ دوبارہ سے کسی بھی اپنے ٹراؤزر میں اس طرح سے اس لاسٹک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہاں پر پکڑ کے آپ نے لازمی پیچھے سے کھینجنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی صفائی کے ساتھ ہمارا تیسرا طریقہ بھی بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے جہاں سے آپ نے لاسٹک ڈالی ہے وہ بھی آپ نے سرہ جو ہے وہ بلکل بند کرنا ہے وہاں پر بھی آپ نے سلائل لازمی لگانی ہے تاکہ نظر نہ آئے کہیں سے بھی لاسٹک کا کوئی بھی سرہ اب یہ دیکھیں تینوں ہمارے ٹراؤزر کی جو لاسٹک ہیں ہم نے لگا لی ہے ایک بیلٹ والی لگائی ہے ایک دو جو ہے ہم نے ٹوٹلی اس میں لاسٹک ڈالی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک پیارا سو کومنٹ کر کے آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگی ویل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ نے اگر انسٹاگرام پر